بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان ہے آیت رہن والا ہے پیارے بچوں آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے ہے وہ ہے ذرائع عامد و رفت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم کیسے جاتے ہیں تو تھوڑی سی ہم پہلے تاریخ پہ بات کر لیتے ہیں آج سے دو سو سال پہلے تک موٹر سے چلنے والی کوئی چیز بھی موجود نہ تھی لوگ پیدل یا گھوڑے اور جانوروں پہ سفر کرتے تھے اور مہینوں سالوں لگ جاتے تھے تو اگر کہیں جیسے آج ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم بھائی جاز موٹر یا گاڑی وغیرہ پہ سفر کرتے ہیں تو پانچ ہزار سال پہلے پہیے کی اجابت ذرائع عامد و رفت کے لیے ایک بڑی اجابت تھی کیونکہ اس سے پہلے انسان کو ہاتھ چیز کو کھنچنا پڑتا تھا یا جانوروں کی مدد سے کام کرنا پڑتا تھا تین ہزار قبل مسیح میں مصریوں نے وہ پہیا جو کہ آج کے پہیے سے بہت ملتا جلتایا بنایا اور پھر گھوڑا گاڑی میں اسے جھوٹنا شروع کیا پھر اس کے بعد سیلز یا بادبان استعمال ہوئے اس سے پہلے لوگ جو ہیں وہ چپو سے کشتی چلاتے تھے تو بادبان جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے کپڑے کے ٹکرے تھے جن کو ہوا پر کابو کر کے کشتی کو تیز چلانے میں مدد دیتے تھے پھر انسان نے بھاپ کا دور آیا سترہ سو سال کا درمیان میں بہت بڑی اجاب ہوئی جو فرانس میں ہوئی کہ بھاپ سے چلنے والا ٹریکٹر بنایا جو کہ پانچ کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتا تھا اس کے تین پہ یہ تھے اور یہ لکڑی کے مضبوط دھانچے سے بناوا تھا پھر سٹیم سے ریل چلنے لگی پھر پیٹرول سے چلنے والا پہلا انجن جو ہے وہ سن اٹھارہ سو کے آخر میں ہوا اور اس کی وجہ سے ہی موٹر گاڑی کی اجاب ممکن ہوئی انیس سو تین میں یہ انجن پہلے ہوای جاز میں بھی استعمال ہوا اور آج ہم دس دور میں رہ رہے ہیں اس میں بہت تیز رفتار بولٹ ٹرین چلتی ہے جو کہ منٹوں اور سیکنڈوں میں سفر تہہ کرتی ہے اور سپر سانک ایروپلین کا زمانہ ہے جو کہ آواز سے بھی تیز چلتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خوشکی اور تری میں چلاتا ہے یعنی یہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی جس کو استعمال میں لاتے ہوئے اس نے یہ ساری چیزیں بنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے گناہ جہاز جتنے بڑے ہو سکتے ہیں پر اللہ کی رحمت سمندروں سے بھی زیادہ وسیع ہے اخلاقی طور پر جب بھی ہمیں غلطی کا احساس ہو جائے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اللہ کی طرف پلٹ آنا چاہیے آج ہم بات کریں گے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم مختلف سواریاں استعمال کرتے ہیں کم فاصلے تک ہم سائیکل اور تانگا پر جاتے ہیں آج کل تو تانگا نظر نہیں آتا زیادہ فاصلے تک جانے کے لیے ہم بڑی سواریاں استعمال کرتے ہیں مثلا موٹر سائیکل کار بس ریل گاڑی ہوائی جہاز بحری جہاز آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں میں پہیے کا استعمال ہوتا ہے اور یہ سائیکل ہے اس کے بھی دو پہیے ہوتے ہیں تو زندگی بھی سائیکل کی طرح چلتی رہے تو متوازن رہتی ہے کھڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے تانگا تانگا پہلے وہ عام دیکھنے میں آتا تھا اب تو اس کی جگہ موٹر رکشہ نے لے لیے یہ موٹر سائیکل ہے یہ بھی دو پہیوں پہ چلتا ہے اور اس پہ ون ویلنگ جو ہے وہ خطرناک ہے زندگی کے لیے نقصان دے ہیں یہ چار پہیوں والی کار ہے ہمیں پاکستانی روڈز پہ دوڑتی نظر آتی ہے پھر یہ بس ہے بس جو ہے اس کے بھی چار پہی ہوتے ہیں لیکن ایک وقت میں بہت سارے لوگوں کو بٹھا لیتی ہے اور ریل جو ہے وہ پٹری پہ چلتی ہے اور بہت ساری سواریاں اپنا سوان سمیت اس میں سما سکتی ہیں پھر ہوا فضاؤں میں جو اڑتا ہے اس کو ہوای جانس کہتے ہیں یہ بھی ایک ملک سے دوسری جگہ جانے میں استعمال ہوتا ہے جہاں پہ سمندر کا کنارہ ہے سمندر سے بیری جہاز میں سفر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بس ٹاپ ہے جہاں پہ بسیں آ کے رکھتی ہیں سواریوں کو لیتی ہیں اور یہ ریلوے سٹیشن ہے ریل ایک شہر کے ریلوے سٹیشن سے جلدی ہے اور سواریوں کو دوسرے سٹیشن پہ اتارتی ہے ریلوے سٹیشن ہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ ٹرین میں سوار ہوتے ہیں پھر یہ ائرپورٹ ہے جہاں سے ہوای جہاز اڑتے ہیں اور یہی پہ سواریوں کو اتارتے ہیں آپ کو پاسپورٹ اپنا ساتھ چاہیے ہوتے ہیں ٹکٹ لینا پڑتا ہے پہلے سے بکنگ کرانی پڑتی ہے اور پھر آپ ہوای جہاز میں سفر کرتے ہیں یہ بندرگاہ ہے جہاں پہ بیری جہاز رکھتے ہیں مختلف ملکوں سے سامان لے کے آتے ہیں مندرگ کے گہرے پانیوں میں چلتے ہیں تو پیارے بچوں آج ہم نے ذرائع عمد و رفت کی کہانی سنی اور اس کے ساتھ ذرائع عمد و رفت کی چیزیں بھی دیکھیں